جہن ساتھی سواغت ہے آپ کا ہماری یوٹیوب چینل ایس پی کلاس ایس پر میں ایس جہن آپ کا سواغت کرتا ہوں اگر آپ نے ہماری یوٹیوب چینل کو سسکرائب نہیں کیا ہے تو سسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک نہیں کیا ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ سیئر کریں آج ہم سمیدان نرمان سمیدان کی باری میں بتانے جا رہے ہیں بہت ہی امپورٹنٹ کوششن ہے ہر ایکجام میں تین یا چار پانچ کوششن سے پوچھی لیے جاتی ہیں سمیدان سے سمبندت تو چلیے ویڈیو کو اسٹارٹ کرتے ہیں بھارت کے سمیدان پھرسٹ کوششن ہے بھارت بھارت میں سمیدان سوا کے گھٹان کا بیچار برس 1934 پہلی بار کس نے رکھا تو کس نے رکھا پہلی بار ایم این رائن ہے کس نے ایم اون رائن ہے انگلہ کوششن ہے بھارت کے سمیدان کی نرمان کی لیے ادھیکارک روپ سے سمیدان سوا کے گھٹان کی مانگ پہلی بار کس نے رکھی تھی تو کس نے رکھی تھی 1935 میں بھارت پہلی بارشٹی کانگریس نے انگلہ کوششن ہے اے کس نے گھوشن کی کہ سترنتر بھارت کی سمیدان کا نرمان ویس مطادیکار کے آدھار پر چنی گئی سمیدان سوا دوارہ کیا جائے گا کس نے گھوشن کی تھی جواہلال نیہرو نے پندت جواہلال نیہرو انگلہ کوششن ہے اگست پراستاؤ کب سوئی کر کیا گیا اگست پراستاؤ تب ہے کب سوئی کر کیا گیا 1940 میں کب سوئی کر کیا گیا سوئی کر کیا گیا نیہرو انگلہ کوششن ہے سمیدان سوا کا گھٹان کسی یوجنا کے تحت ہوا تھا سمیدھان سبھا کا گٹھن کسی یوجنا کے تحت ہوا تھا کیبنیٹ میں سنی یوجنا 1946 کیبنیٹ میں سنی یوجنا 1946 انگلہ کوششن ہے سمیدھان سبھا کی کل سدہ سے سنکیہ کتنی ہونی تھی سمیدھان سبھا کی کل سدہ سے سنکیہ 389 ہونی تھی انگلہ کوششن ہے سمیدھان سبھا کے لیے چناؤ کب ہوا سمیدان سبا کے لئے چناؤں کب ہوا جولائی اگستر 1946 میں انگلا کوششن ہے سمیدان سبا کے اس چناؤں میں بھاچپا راشتی کانگریس کو کتنی سیٹیں ملیں تو اس چناؤں میں کانگریس کو 208 مسلم لیگ کو تہتر چھوٹے سم ہوئی و ستنتر تداشتیوں کو 15 اور 93 سیٹ دیشی ریاستوں کو ملیں انگلا کوششن ہے سمیدان کی پہلی بیٹک کب ہوئی تھی تو سمیدان کی پہلی بیٹک کب ہوئی تھی 9 دسمبر 1946 کو کب ہوئی تھی سمیدان کی پہلی بیٹک 9 دسمبر 1946 کو انگلا کوششن ہے سمیدان سبا کی پہلی بیٹک میں کتنی سدستوں نے بھاگ لیا تھا وہاں تھی ایمپورٹین کوششن ہے کہ سمیدان سبا کی پہلی بیٹک میں کتنی سدستوں نے بھاگ لیا تھا تو کتنے نے لیا تھا 211 لوگوں نے بھاگ لیا تھا انگلا کوششن ہے سمیدان سبا کی سب سے برشت سدست کون تھی تو کون تھی سمیدان سبا کی سب سے برشت سدست ڈاکٹر سچیدہ نند سنہا اگلا کوسٹن ہے سمیدھان سبا کا پرطم ادھیاکچے کسی چنہ گیا تو سمیدھان سبا کا پرطم ادھیاکچے کسی چنہ گیا ڈاکٹر سچیدانند سنہا کو اگلا کوسٹن ہے سمیدھان سبا کا اپادیاکچے کسی چنہ گیا سمیدھان سبا کا اپادیاکچے ڈاکٹر ایچ پی مکھر جی اور بیٹی کشنم چاری کو ان دونوں کو سمیدھان سباکہ اوپاد دیکچ چنا گیا انگلہ کوششن ہے سمیدھان سباکہ اس طرح یا دیکچ کسی چنا گیا بہت ہی امپورٹنٹ کوششن ہے انیک اگزامہ میں آ چکا ہے کہ سمیدھان سباکہ اس طرح یا دیکچ کسی چنا گیا تھا تو کسی چنا گیا تھا راجند پرساد کو ڈاکٹر راجند پرساد کو انگلہ کوششن ہے سمیدھان سباکہ سچی کسی نکت کیا گیا سمیدھان سبھا کا سچیو کیسے نکت کیا گیا اے ایش بی آر اینگر کو انگلہ کوششن ہے تیرہ دسمبر انہی سو چھالیس کو سمیدھان سبھا میں وہ دیش پرستہ کس نے پرستت کیا تھا پندج جوہ حلال نہرونے انگلہ کوششن ہے بھارت کے بٹوارے کیلئے مانٹ بیٹن یوجنہ کب پیس کی گئی تھی جو مانٹ بیٹن یوجنہ تھی وہ کب پیس کی گئی تھی تین جون انہی سو سینٹالس کو انگلہ کوششن ہے بیوہجن کے بعد سمیدھان سبھا کی سدھا سنکھ سنکھیا کتنی رہ گئی کتنی رہ گئی بیوہجن کے بعد سمیدھان سو کی سنکھیا دو سو ننیانوے انگلہ کوششن ہے سمیدھان سبھا نے راشتی دھوچ کو کب اپنایا بہت ہی امپورٹنڈ کوششن ہے سمیدھان سبھا نے راشتی دھوچ کو کب اپنایا تو 22 جولائق انہیس سو سینٹالس کو اپنایا ہے انگلہ کوششن سمیدھان سبانے راشتگان کو کب اپنایا سمیدھان سبانے راشتگان کو کب اپنایا تو چوبیس جنوری انیس سو پچاس کو انگلہ کوششن ہے سمیدھان سبانے راشتگیت کو کب اپنایا سمیدھان سبانے راشتگیت کو کب اپنایا تو چوبیس جنوری انیس سو پچاس کو اپنایا انگلہ کوششن ہے سمیدھان نرمان میں کل کتنا سمائی لگا سمیدھان کا نرمال ہوا اس میں کھل کتنا سمائل لگا دو برس گیارہ ماہ اٹھارہ دن انگلہ کوشچہ نے سمیدھان سبا کی کھل کتنی بیٹھ کے ہوئیں جو سمیدھان سبا ہے اس کی کھل کتنی بیٹھ کے ہوئیں گیارہ انگلہ کوشچہ نے سمیدھان نرمالتاؤں نے لگ بھات کتنے دیشوں کی سمیدھان کا اولوکن کیا تو کتنے دیشوں کی سمیدھان کا اولوکن کیا تھا ساٹھ دیشوں کی سمیدھان کا اولوکن کیا تھا انگلہ کوشچہ نے سمیدھان کی پراروپ پر کتنے دنوں تک بیچار ہوا کتنے دنوں تک بیچار ہوا ایک سو چاہودہ دنوں تک بیچار ہوا انگلہ کوشچہ نے سمیدھان نرمال میں کل کتنا کھرچ ہوا سمیدھان نرمال میں چون سڑ لاک روپے کھرچ ہوئے تھے سمیدہن سبا کی انطم بیٹک کب ہوئی سمیدہن سبا کی انطم بیٹک 24 جنور1950 کو ہوئی ست کون تھے سنگ سکتی سمیتی کے ادھیاکچے پندق جباحلال نیہرو تھے انگلہ کوششن ہے پرانتی سمیدھان سمیتی کے ادھیاکچے کون تھے پرانتی سمیدھان سمیتی کے ادھیاکچے کون تھے تو سردار پٹیل انگلہ کوششن ہے پراریپ سمیتی مسوعدہ سمیتی کے ادھیاکچے کون تھے ڈاکٹر بھیمرا امیڈ کر بہت ہی امپورٹنٹ کوششن ہے ملک ادھیکار اپ سمیتی کے ادھیکش کون تھے کون تھے جے بی کرپ لانی انگلہ کوششن ہے پرکریہ نیم سمیتی کے ادھیکش کون تھے تو پرکریہ سمیتی نیم کے ادھیکش دانکٹر راجند پرساد تھے انگلہ کوششن ہے سنچالن سمیتی کے ادھیکش کون تھے تو سنچالن سمیتی کے ادھیکش دانکٹر راجند پرساد تھے انگلہ کوششن پریش دیر کا سمیتی کے ادھاکش پون تھے تو پون تھے اوشانات سین تھے انگلہ کوششن ہے پراروپ سمیتی میں کتنے سدس تھے تو ہم بتا رہے تھے کہ پراروپ سمیتی میں کتنے سدس تھے سات سدس تھے انگلہ کوششن ہے پراروپ سمیتی کے گھٹن کب ہوا تھا تو پراروپ سمیتی کا گھٹن 29 اگست 1947 کو ہوا تھا پراروپ سمیتی نے بھارت کے سمیدان کا پہلا ایوام دوسرا پراروپ کب پارت کیا کب پرستط کیا پرثم پراروپ سمیتی نے سمیدان کا پراروپ تیار کرنے میں چھ مائے سے بھی کم سمید لیا اس دوران ان کی کل کتنی بیٹ کے ہوئی تو ان کی اس دوران ایک سو اکتالیس بیٹ کے ہوئی انگلا کوسچن ہے دا کونس تیوشن اے جے سیٹڑڈ وائی دا اسیمبلی بھی پاشت پرستان کس نے پیس کیا تھا تو ایہ پرستان ڈاکٹر بی آر امبیٹ کر ڈاکٹر بھیم راو امبیٹ کر نے ایہ پرستان پاس کیا تھا انگلا قوششن ہے بھارت کا سمیدان سمیدان سبا دوارا کب سوئی کرت کیا بہت ایمپورٹنٹ قوششن ہے کہ بھارت کا سمیدان سمیدان دوارا کب سوئی کرت کیا گیا تو 26 نومبر 1949 کو سوئی کرت کیا گیا انگلا قوششن ہے مل سمیدان میں کتنے انوچید اور انوچیدیاں تھیں تو کتنے انوچید اور انوچیدیاں تھیں تو 395 انوچید اور 8 انوچیدیاں تھیں انگلا قوششن ہے سمیدان کا جنک کسے مانا جاتا ہے انیک اگزامہ میں بھی آ چکا ہے کہ سمیدان کا جنک کسے کہا جاتا ہے تو بی آر امبیٹ کر کو ڈاکٹر بھیم راو امبیٹ کر کو انگلا قوششن ہے آدھونک منو کی سنگیاں کسے دی جاتی ہے آدھونک منو کی سنگیاں کسے دی جاتی ہے تو ڈاکٹر بھیم راو امبیٹ کر کو دی جاتی ہے انگلا قوششن ہے بھارتی سمیدان کب لاغو ہوا تو بھارتی سمیدان کب لاغو ہوا 26 جنوری 1950 کو لاغو ہوا انگلا قوششن ہے سمیدان سبا کا پہلا ستر کب سے کب تک چلا 9 سے 23 دسمبر 1946 تک چلا انگلا قوششن ہے سمیدان دورہ کسے پرتیک مہر کی روپ میں اپنایا گیا کسے اپنایا گیا ہاتھی کو انگلا قوششن ہے سمیدان سبا کی سمیدانک سلاحکار کی روپ میں کسی نکت کیا گیا تو سر بی این راو کو کسی نکت کیا گیا سر بی این راو کو انگلا قوششن ہے سمیدان سبا کا مکھ پراروپ کر کسی نکت کیا گیا مکھ پراروپ کر ایل این مکھرجی کو نکت کیا گیا انگلا قوششن ہے بھارتی سمیدان کے پرمک سو لیکھا کون تھی جن کے دوارہ مول سمیدان ایک پرواہ میں اٹیلک سیلی میں ہست لیکھت کیا گیا تھا تو کون تھی پرم بہاری نارائن راج رائے جادہ پرم بہاری نارائن رائے جادہ انگلا قوششن ہے مول سمیدان کی ہندی سنسکرڑ کا سلیکھن کس نے کیا تو کس نے کیا سلیکھن بسند کرشن بی اد دوارہ انگلا قوششن ہے کیابینٹ میسن چوبیس مارچ انہی سو چھالیس کو بھارت پہنچا اس نے اپنی یوجنہ سولہ مائی انہی سو چھالیس کو پرکاست کیا اس میں کتنی سدہ سے تھے تو اس میں کتنی سدہ سے تھے تین کون کون سدہ سے تھے لارڈ پیتھک لارینس سر اسٹیفارٹ کرپس اور یہ بھی الیک جینڈر یہ بھی الیک جینڈر انگلا قوششن ہے پہلی نرباچت سنسد دونوں سدنوں کے ساتھ کب اسٹت میں آئی تو کب آئی تھی اسٹت میں مائی انہیس سو باؤن میں انگلا قوششن ہے لگو سمیدھان کسی کہا جاتا ہے تو لگو سمیدھان کسی کہا جاتا ہے بیالیس بے سمیدھان سنسودن انہیس سو چھتر کو آ جائے گا کہ لگو سمیدھان کسی کہا جاتا ہے تو لگو سمیدھان سنسودن انہیس سو چھتر کو لگو سمیدھان کہا جاتا ہے انگلا قوششن ہے سمیدھان بھارت کے سمیدھان کا نرمان بسک کے سبی سمیدھانوں کو چھاننے کے بعد کیا گیا اے کس نے کہا تھا تو اے ڈاکٹر بھیم راب امیٹ کر نے کہا تھا انگلا قوششن ہے سمیدھان کی کس بھاگ میں مولک ادھکار بڑھنٹ ہیں تو سمیدھان کی کس بھاگ میں مولک ادھکار بڑھنٹ ہیں بھاگ تین انوچھت بارہ سے پینتس تک انگلا قوششن ہے راججی کی نیتی نردیشک ست دانتوں کو سمیدھان کی کس بھاگ میں بڑھنٹ کیا گیا تو کس بھاگ میں بڑھنٹ کیا گیا بھاگ چار میں بڑھنیت کیا گیا ہے نیتی نردیشا کے ست دانتوں کو انگلہ کوششن ہے سمیدان کی کس سنسودان دوارہ سمیدان کی پرستابنا میں دھر نرپیکش سبد جوڑا گیا 42 سمیدان سنسودان 1976 دوارہ دھر نرپیکش سبد جوڑا گیا تھا انگلہ کوششن ہے سمیدان سنسودان کی پرکریہ کس انوچید میں بڑھنیت ہے انوچید 368 میں انگلہ کوششن ہے مولک کرتب سمیدان کی کس انوچید میں بڑھنیت ہے بہت ایمپورٹین کوششن ہے کہ مولک کرتب سمیدان کی کس انوچید میں بڑھنیت ہے انوچید انکیاؤن کا میں بڑھنیت ہے انگلہ کوششن ہے بھوڈو ڈوگری میتھلی اور سن تھالی بھاسا کو کس سمیدان سمیدانیک سنسودان کی دوارہ جوڑا گیا ہے تو ان چار بھاسا کو 92 سمیدان سنسودان 2003 کے دوارہ ان کو جوڑا گیا ہے انگلہ کوششن ہے سنسدی ساسن وستہ کس دیش سمیدان سے لی گئی ہے تو کس دیش کے سمیدان سے لی گئی ہے سنسودان وستہ بھرٹین دیش کے سمیدان سے لی گئی ہے راشتہ پتی پر مہابیوگ کس دیش کے سمیدان سے لیا گیا ہے تو سمید راج امریکہ سے لیا گیا ہے انگلہ کوششن ہے بیدی دوارہ استعپت پرکریہ کس دیش کے سمیدان سے گھرنڈ کی گئی ہے تو یہ بیدی دوارہ استعپت پرکریہ جاپان کے سمیدان سے گھرنڈ کی گئی ہے انگلہ کوششن ہے سمبرتی سوچی کس دیش کے سمیدھان سے گران کی گئی ہے سمبرتی سوچی آسٹیلیا کے سمیدھان سے گران کی گئی ہے انگلہ کوششن ہے راشت پتی کی نروازن پتی تھی کس دیش سے لی گئی ہے بہت ایمپورٹن کوششن ہے کہ راشت پتی کی نروازن پتی تھی کس دیش سے لی گئی ہے تو آئیلینڈ سے لی گئی ہے انگلہ کوششن ہے مول کرتب کس دیش کے سمیدھان سے گران کی گئے ہیں پھول کر تب پہ سوویہ سنگ روز کے سمیدان سے گھرن کی گئے ہیں گلہ سشٹ شکتیوں کا قیدر میں نہیت ہونا گلہ سشٹ شکتیوں کا قیدر میں دنیا گیا ہے تو ایک کناڈا کی سمیدان سے لیا گیا ہے انگلا کوسٹن ہے آپاتکال کے سمائے mول ادھیکاروں کا استغن پراثن کس سمیدان سے گرن کیا گیا ہے تو یہ جرمنی کے سمیدان سے گرن کیا گیا ہے انگلا کوسٹن ہے سمیدان کی مول پرتی کہاں رکھی ہے تو سمیدان کی مول پرتی کہاں رکھی ہے بھارتی سمیدان کی ہندی اور انگریزی کی مول پرتییاں بھارتی سنسد کی لائب بریری میں Wasis helium بھرے کیس میں رکھی ہوئی ہیں کہاں پر رکھی ہوئی ہیں بھارتی سمیدان کی ہنڈی اور انگریجی کی مولپرتیاں بھارتی سنسط کی لائبریری میں بسیس ہیلیم بھرے کیس میں رکھی ہوئی ہیں انگلہ کوسچن ہے سمیدان پر کتنی سدسوں نے ہنستاکچر کیے تھے تو بھارتی سمیدان پر چوبیس جنوری انیس سو پچاس کو سمیدان سبا کے دو سو چوراسی سدسوں نے ہنستاکچر کیے تھے کتنی مہلان تھیں اس میں پندرہ مہلان بھی تھے انگلہ کوسچن ہے بھارتی سمیدان کی پرستابنا کس دیش سمیدان سے لی گئی ہے بھارتی سمیدان کی پرستابنا امریکہ سمیدان سے پررے رہے ہیں دونوں دیشوں کی سمیدان پرستابنا بیدہ پیپل سے شروع ہوتی ہے اگر آپ نے ہماری ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو ویڈیو کو لائک کریں اور ویڈیو کو سیئر نہیں کیا تو ویڈیو کو سیئر کریں اور اگر ہماری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کریں جائیں دوستو